اس کا تو قدس جو ہے وہ اوچھا ہو جائے اور تو فخر کرے تو جس کے جھنڈے کے سائے تلے نبی کھڑے ہوں وہ فخر کیوں نہ کرے لیکن فرمایا ولا فخرہ میں فخر نہیں کرتا ملالی کاری کہتے ہیں حضرت آدم جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہیں بات تو فخر والی ہے نا ولا فخرہ میں فخر نہیں کرتا حضرت ابراہیم اللہ کا جلیلو القدر نبی جلتی ہوئی آگ کے شولوں میں حس کے بات کرنے والا بیٹے کی گردن پہ چھوئی رکھ دینے والا رب کی رضا کے لیے جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو بات فخر والی ہے کہ نہیں سرِ تور خدا سے ہم کلام ہونے والا قلیم اللہ ہاتھ میں اصا ہے سر پہ امامہ ہے فیرون کا دربار ہے اللہ کا نبی کھڑا ہو کے تبلیغ فرما رہا ہے حضرت موسیٰ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہو بات فخر والی ہے کہ نہیں ماں کی گود میں اپنی نبوت کا اعلان کرنے والا حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہونے والے روح اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہو بات فخر والی ہے کہ نہیں ماں خوباں شہنشاہ حسینہ جس کے چراغے حسن سے پورا بسر چمک اٹھا جناب یوسف جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہو بات فخر والی ہے کہ نہیں کہا ولا فخر میں نہیں کرتا تھنڈ پڑ جائے گی آپ کو جو ابو اللہ علی نے جواب دیا اللہ اکبر آپ مجھے پتہ بڑی دور دور سے آئے ہیں اور چند لمحے قبل بارش بھی برسی ہے اور آپ نیر چھوڑ کے آئے ہیں لیکن سب کچھ بھول جائے گا اس ایک بات پر اور آپ کا دل میرے سے پہلی بڑا پیار کرتا ہے اور بھی پیار کرے گا اور حضور کا محب ہوتا ہی وہ ہے جس کو حضور کی شان سنکے تھنڈ پڑے گا حضرت شیخ مہدی الفاسی فرماتے ہیں حضور کی عظمتیں سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں نہ پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو ٹھنڈ نہ پڑے روح رکس کرتی ہے جب کسی کے لبوں پہ نام محمد آتا ہے اللہ اکبر ملہ علی کاری فرماتے ہیں کہ یار بات تو فخر والی ہے نبی جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہیں ماہِ خوبہ شہنشاہِ حسینہ جنابِ یوسف جھنڈے کے سائے تلے کھڑا حضرت ابراہیم جھنڈے کے سائے تلے کھڑے حضرتِ نو علیہ السلام آدمِ ثانی جھنڈے کے سائے تلے کھڑے بات تو فخر والی ہے کرتے کیوں نہیں کہا ولا فخرہ میں نہیں کرتا کہا جب بات فخر والی ہے تو کرتے کیوں نہیں تو اس کے جواب میں لکھتے ہیں حضور فخر کیوں کریں یہ تو نبیوں کے لئے فخر کی بات ہے کہ حضور کے جھنڈے کا سائے مل گیا کہا میں فخر کیوں کروں یہ فخر کریں انہیں میرے جھنڈے کا سایا مل گیا ہے فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے اس شیر کو سمجھ لیں اور لطف لیں فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو اللہ اللہ یا صلی اللہ یا صلی اللہ زندہ 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 کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغل علاب کبار کہا میں فخر کیوں کروں فخر تو یہ کرے جنہیں میرے جھنڈے کا سایا مل گیا یار جنہیں حضور کے جھنڈے کا سایا ملا وہ نبی ہو کے فخر کرے تو پھر میں اور آپ فخر کیوں نہ کریں میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا نبیوں نے آرزو کی بارہ نبیوں نے تمنا کیا کہ حضور کی امت سے ہو جائیں ہم نے کوئی تمنا کی کوئی آرزو کی کوئی منت مانی کوئی راستہ دیکھا کوئی انتظار کیا آنکھیں پتھرائیں کیا ہوا سوئے تھے مقدر جا گئے مسجد سے مولوی صاحب کو بلال آئے گھر والے اور انہوں نے کان میں آکے بشارت دی مبارکو آقا کا غلام بن کیا رہا ہے اس لئے میں کہا کرتا ہوں شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے یہ میرا عزاز یہ آپ کا عزاز مضمون ابھی اور بھی ہے لیکن ندانم قدامی سخن گوئے مت کہ والا تریزان چے من گوئے مت چے وصفت کند سادی نا تمام شیخ سادی کہتے ہیں چے وصفت کند سادی نا تمام کہتے ہیں نا تمام سادی کیا آپ کا وصف بیان کرے پھر کہتے ہیں علیک السلام اے نبی والسلام بس اتنی بات ہے آقا آپ پر سلام بھی ہو آپ پر سلام بھی ہو بس یہی بات ختم ہوتی ہے علیک السلام اے نبی والسلام چے وصفت کو نند کیسی حد کر دی شیخ سادی چے وصفت کو نند سادیے نا تمام اللہ اکبر ایک جگہ فرماتے ہیں نہ حسن شرائط دارت نہ سادی راسخن پائیں بمیرت تشنا مستس کی و دریا ہم چنا باقی وہ کہتے ہیں نہ تو سادی کی باتیں ختم ہوتی ہیں نہ تیرا حسن ختم ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ پھر دریا کے کنارے جو مستسقا کا مریض تھا وہ پیاسا مر گیا نہ اس کا پیٹ بھرا اور نہ ہی دریا ختم ہوا ساری زندگی بھی لگے رہیں حضور کی عظمتوں کا بیان بھی ممکن پھر ظہوری کا شیر یاد آیا اسی کی ظہوری نال سادہ کی بیانیں او دیاں تے صفتان دا نات خان قرآنیں سورتان سپارے رنگ نبی دے جمال دا لب کے لیاوہ کتھوں سونا تیرے نال دا یہ کسی ساتھی نے مجھے پتھر دیا ہے بڑے واضح جلی حروف میں حضور کا نام لکھا ہے کیا ہی شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے بلکہ امام غزالی نے تو ایک بڑی خوبصورت بات کہی آپ فرماتے ہیں پوری کائنات اسی نام کا مذہر ہے اسی نام کا چرچہ ہے فرماتے ہیں انسان اپنی صورت کو دیکھے اَرْرَاسُ مُدَوَّرٌ كَلْمِيمِ سَرْمِيمِ کی طرح گول ہے وَلْيَدَانْ كَلْحَا دونوں ہاتھ ہا کی طرح ہے وَلْبَطْنْ كَلْمِيمِ سَانِی پیٹھ دوسرے مِيم کی طرح ہے وَلْرِجْلَانْ كَدْدَال تانگیں دال کی طرح ہیں تم انسان بنے پھرتے ہو وہ نام محمد کا نقشہ دیکھ رہا ہے کہتے ہیں ہاں اپنی نماز کو دیکھو الْقِيَامْ كَلْعَلِفِ نماز کے اندر جو قیام ہے یہ علف کی طرح ہے وَلْرَقُوْوْ كَلْحَا رَقُوْ حَا کی طرح ہے وَسَجْدَةُ كَلْمِيمِ سجدہ مِيم کی طرح ہے وَتَشَهُدُ كَدْدْدَال تَشَهُدْدَال کی طرح ہے تم نماز پڑھ رہے ہو وہ نام احمد کا نقشہ دیکھ رہا ہے گلی گلی میری یاد بچھی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل گلی گلی میری یاد بچھی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل مجھ سے اتنی باشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل کبھی کہیں نام نظر آتا ہے اسی نام کے چرچیں ہیں اسی کے پریرے لہر آئیں گے اور اسی کی برکتیں یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم